السلام علیکم میرا نام ہے محمد ندیم اور آج ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں ایک بہت ہی اچھی دن اور اسلام سے جڑی جانکاری لے کر ناظرین آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو اردو کے دس لفظ بتانے والا ہوں اور ساتھ میں ان کے آپ کو معنی بھی بتانے والا ہوں اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے اردو لفظ کے پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو ان کو بھی جا کر دیکھ لیجئے اور آج یہ پارٹ نمبر اکتالیس ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے ناظرین شروع کر لیتے ہیں نمبر ایک خطرہ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے دو معنی ہیں خوف یا در نمبر دو گلہ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ریوڑ نمبر تین چراغہ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چرنے کی جگہ ہے نمبر چار باہم یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے آپس میں نمبر پانچ نفاق یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے دو مطلب ہے رنجش یا جھگڑا نمبر چھے خارج کرنا یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نکال دینا نمبر ساتھ انتقام یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں بدلہ نمبر آٹھ گالب یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے حاوی نمبر نو مخالف یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دشمن نمبر دس کنہ یہ ایک اردو کا لفظ ہے اور اس کے تین معنی ہیں بیر یا خنس یا بگز ناظرین آج کیلئے صرف اتنا ہی آج کی اس جانکاری کے اندر میں نے آپ سبھی کو دس اردو کے لفظ بتا دیا ہیں اور ساتھ میں ان کے معنی بھی آپ کو بتا دیا ہیں آپ انہی کو یاد کیجئے اور انہی کو سمجھئے آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسے لگیے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر جرور کر دینا تاکہ ہر ایک شخص اردو کو جان سکے اور اس کو سیکھ سکے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے پارٹ